اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے آپ کا امیدہ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو آن لین کلاس فرم نیشنل پبلک آئیسکو ابھی ہم اپنی اردو کی ورپ پہ کام کریں گے علامہ اقبال سبق نمبر سولہ جو ہے اس کے الفاظ میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اوپن کریں صفحہ نمبر ستتر یعنی کہ پیج نمبر سیونٹی سیم آپ لوگوں نے ڈیٹ رو ڈی رائٹ کرنا ہے ٹوڈی ڈیٹیز تاریخ لکھیں سات دسمبر اور دن ہے آج پیر سبق نمبر سولہ علامہ اقبال انوان الفاظ معنی ہم نے یہ الفاظ دیکھیں ہیں ان کے معنی دیکھیں ہیں رہنمائی اسلاح میں تھوڑا سا قریب کر دیتی ہوں رہنمائی کا مینی کیا ہے معنی ہے اسلاح رہنمائی اسلاح شائر شائری کرنے والا کرنے والا پورا نہیں ہارا اندر تو ایک لائنم باہر ڈکھتیں گے ایک حرف شائری کرنے والا قومی ملکی مین لام کاف چھوٹیے کی ملکی قومی ملکی تمنہ خواہش تمنہ کا کیا مطلب ہے معنی ہے خواہش تمنہ خواہش لب ہونٹ لب ہونٹ رہنمائی اسلاح شائر شائری کرنے والا قومی ملکی تمنہ خواہش لب ہونٹ پیج نمبر سیمٹی سیون الفاظ معنی جماعت کا کام گھر کا کام دونوں آپ نے اسے پیج کے اوپر کرنے ہیں اب ہم کریں گے جملہ سازی اب ہم نے جملے بنانے ہیں نظمیں پہلا حرف سوری لفظ کے ہے نظمیں علامہ اقبال علامہ اقبال نے بہت سی نظمیں لکھیں ہن ختمہ لگا دے ہیں ان پہ علامہ اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں نظمیں کا ہم نے کیا جملہ بنا ہے علامہ اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں اگلا جو لاب سے وہ ہے شائر علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں علامہ علامہ اقبال ہمارے قومی شائر شین علف شا آئین رے شائر ہیں علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں چھٹی اب نیکس جملہ کسی اس کا ہم بنائیں گے چھٹی ہے ختمہ لگیں گے نظمیں علامہ اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں شائر علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں چھٹی آر سکول سے چھٹی ہے پیارے بچو ابھی ہم لوگوں نے پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ جملہ سازی کی ہے کلاس ورک ہوں ورک دونوں پیجز آپ نے کرنے اس کے یعنی پیج نمبر سیونٹی سیونٹی کرنا اور پیج نمبر سیونٹی ایٹ بھی اور اس کی رف پریکٹس بھی کپی پہ کرنی ہے رف کپی پہ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو الفاظ معنی بھی یاد ہو جائیں اپنا بہت کیا رکھئے گا نیکس سیکچر میں آپ سے ملیں اللہ حافظ